دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جارے ہیں نیکسٹ 3 منٹس میں ریلیز ہونے والی موویز کے بارے میں یعنی کی دوستو آج ہم جانیں گے ستمبر اکتوبر اور نومبر میں آنے والی بلوک بسٹر فلمیں کون سی ہیں ان تین مہینوں میں آنے والی فلم بہت زیادہ مزیدار اور انٹرٹیننگ ہونے والی ہیں اگر آپ بھی لمبے وقت سے کسی اچھی فلم کے انتظار میں تھے تو اس ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہیے گا کیونکہ ستمبر سے نومبر کے بیچ کئی سپرڈ فلمیں سینیما میں آنے کے لیے بلکل تیار ہیں تو چلیے بینہ دیر کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں نیکسٹ 3 منٹ میں کون سی فلمیں ریلیز ہونے جاری ہیں نمبر ایک امرجنسی دوستو اس کے بعد آخر میں آپ کو کنگنا رانوت کی ایک اور موسٹ اویٹڈ مووی امرجنسی دیکھنے کے لیے جلد ہی ملنے والی ہے اس فلم کا ٹیزر کافی وقت پہلے ہی آ چکا تھا مگر اسے ریلیز ہوتے ہوتے کافی سمیں لگ گیا بھارت دیش کی پورف پردھان منتری اندرا گاندی کے جیون پر آدھارت بنی اس فلم میں لیڈ رول کنگنا نبھا رہی ہیں ٹریلر میں ہی کنگنا کی ایکٹنگ کافی دمدار نظر آ رہی ہے جس سے اندازہ لگایا جارہا ہے کہ یہ فلم باکس آفیس پر سوپر اٹ ثابت ہوگی آپ کو بتا دی ہیں فلم چوبیس نومبر دوہزار تیس کو ریلیز ہوگی نمبر دو سالار دوستو پربھاس کی حالی میں آئی رامائن فلم نے لوگوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا آڈینس کو اس بار پربھاس کی یہ فلم ذرا پسند نہیں آئی مگر دوستو اس کے بعد پربھاس اپنی نیکسٹ مووی سالار لارے ہیں اور پربھاس کے فین کو اس فلم کا کافی سیادہ انتظار ہے اور اس سے ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کا ریلیز ہونے سے پہلے ہی اتنی ہائپ کریٹ ہو چکی ہے کہ یہ انمان لگایا جا رہا ہے کہ یہ فلم باکس آفیس پر سارے ریکارڈ توڑ دے گی کافی وقت سے پربھاس کے فین اس فلم کا بے سبری سے انتظار کر رہے تھے دوستو یہ ہندی سینیما کی ایڈوینچر ایکشن تھرلر مووی ہے اس فلم کے ڈیریکٹر اور رائٹر پرسند ناثر نیل ہیں جو ٹاپ ڈیریکٹرز کے لسٹ میں گنے جاتے ہیں دو سو کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم میں پربھاس کے ساتھ فیمس ایکٹرس شوتی حسن نظر آنے والی ہیں اس فلم کو کنڈڑ اور تیلگو بھاشا میں بنایا گیا ہے لیکن یہ تمیل ملیالم اور ہندی بھاشا میں بھی ڈبڈ کی جائے گی اگر آپ بھی اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ یہ فلم 28 ستمبر 2023 کو ریلیز ہونے والی ہے دوستو سالار فلم سے جڑی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس فلم کے ڈیریکٹر نے کیجی ایف فلم ڈیریکٹ کی تھی اس لیے بتایا جا رہا ہے سالار مووی کیجی ایف چپٹر ٹو سے جڑی ہو سکتی ہے مگر اب ایسا ہوتا ہے یا نہیں یہ تو فلم آنے کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن یہ بات پکی ہے کہ فلم واقعی میں زبردست ہونے والی ہے آپ بھی پرباس کے فین ہیں اور اس فلم کے لیے ایکسائیٹڈ ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا نمبر تین فائٹر دوستو اس کے بعد آپ کو بولی ووڈ کے سبح سٹار ریتی گروشن اور دی بی کا پادکون کی شاندار فلم فائٹر سینیما میں دیکھنے کو ملنے والی ہے فائٹر مووی کی ریلیز ڈیٹ 28 ستمبر بتائی جا رہی ہے حالانکہ اس سے پہلے فائٹر کی ریلیز ڈیٹ جنوری 2024 بتائی جا رہی تھی مگر اچانک ان کی ریلیز ڈیٹ میں چینج آ گیا ہے اس لیے 2024 سے پہلے ہی آپ کو 2023 ستمبر میں ہی یہ فلم دیکھنے کے لیے مل جائے گی یہ فلم بھی کافی زیادہ زبردست ہونے والی اور بتایا جا رہا ہے کہ اس فلم میں ٹرکش ایکٹر بی رول ترکن یلدیس بھی نظر آنے والے ہیں دوستو یہ فلم بڑے بجٹ کی دمدار ایکشن فلم ہے جسے دھائی سو کروڑ روپے کے بجٹ پر بنایا گیا ہے ایک طرف سے اس فلم میں موسٹ ہینڈزم ایکٹر ریتی گروشن ہوں گے اور ایک طرف بولی وڈ کی موسٹ بیوٹیفول ایکٹرس دی بی کا پادو کون یہی وجہ ہے دوستو ان دونوں کی جوڑی کو پردے پر دیکھنے کے لیے آڈینس بہت ایکسائیٹڈ ہے نمبر چار فکرے تھری دوستو اگر آپ انٹرٹینمنٹ کی تلاش میں ہیں تو ستمبر کے مہینے میں آپ کی یہ تلاش ختم ہونے والی ہے کیونکہ 28 ستمبر کو بولی وڈ کے کومیڈی ڈراما فلم فکرے تھری سینیما میں ریلیز ہونے جاری ہے فکرے اور فکرے ریٹرنز درشکوں کو ہسانے کے بعد اب فکرے تھری بھی آنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے لوگوں نے فکرے فلم کو کافی پسند کیا اور اسی بات کا دھیان رکھتے ہوئے انہی کرداروں کے ساتھ ایک بار پھر فکرے تھری لائے جا رہی ہے اس فلم میں آپ کو پلگت سمرات ورن شرما، منوج سنگھ، رچا چڈڈا اور پنکچ ترپاٹھی نظر آنے والے ہیں اس مہینے آپ کو کومیڈی فلم دیکھنے کا من ہے تو دوستوں اس سے بہتر چوئیس اور کوئی نہیں ہو سکتی نمبر پانچ مشن رانی گنج دوستو مشن رانی گنج ایک سروائیول تھریلر فلم ہے جو ٹینو سوریش دیسائی دوارہ ڈائریکٹ کی گئی ہے یہ فلم پشیم بنگال میں 1989 کے رانی گنج کول فیلڈز کے پتن پر آدھاریت ہے اس فلم کے لیڈ ایکٹرز کے طور پر اکشکمار اور پرنیتی چوبڑا نظر آئیں گے ان کے ساتھ ساتھ اس فلم میں کمود مشرا پون ملوترا روی کشن ورون بڑولا اور راجے شرما جیسے اور بھی کئی کلاکار شامل ہیں اس فلم کی شوٹنگ اگست 2022 میں شروع ہوئی تھی جو کی اس سال ختم ہو چکی ہے اور یہ فلم 6 اکٹوبر 2023 کو ریلیز ہونے والی ہے نمبر 6 یاریا ٹو دوستو یاریا ٹو ہندی کومیڈی ڈراما فلم ہے یہ دیویا خوصلہ کی 2014 کی فلم پریان کا ایک سٹینڈ الون سیکوئل ہے جس سے کی ایک بار دیویا خوصلہ بطور لیڈ ایکٹریس نظر آنے والی ہیں اور اس میں ان کے ساتھ یشداز گپتہ انزوارہ راجن اور مجان زافری ہیں یہ فلم کسی ملیالم فلم کی ریمیک بتائی جا رہی ہے اس کے ڈیریکٹر وینے سپرو اور رادی کا راؤ ہیں ویسے تو اس سے پہلے والی یاریاں فلم فلاب رہی تھی حالانکہ اس کے گانے زیادہ ہٹ رہے اب اس بار یاریاں ٹو کیسی ہوگی یہ ہٹ ہوگی یا فلاب یہ آنے والے سمیں میں پتا لگ پائے گا فلحال آپ کو بتا دے کہ یہ اکٹوبر 20 اکٹوبر 2023 کو ریلیز ہوگی نمبر ساتھ گنپد دوستو ٹائگر شروف کی اکمینگ فلم گنپد بھی آپ کو اس سال اکٹوبر مہینے میں دیکھنے کو مل جائے گی یہ ایک ایکشن تھریلر مووی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس فلم کو پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں بنایا جائے گا جس کا پارٹ ون آپ کو اسی سال ملے گا اور پارٹ ٹو آنے والے وقت میں کبھی بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اس فلم کی کاسٹ میں ٹائگر شروف کے ساتھ کریتی سینن، امیتہ بچن اور ایڈی آورم نظر آئیں گے آپ کو بتا دے کہ یہ فلم وکاس بہل ڈائریکٹ کر رہے ہیں جو کئی صبح سٹار فلمیں ڈائریکٹ کر چکے ہیں اور ٹاپ ڈائریکٹرز میں گنے جاتے ہیں اور دوستو اس فلم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سائنس فکشن پر بیس بھی بتایا جا رہی ہے اور یہی وجہ کی لوگوں کو اس فلم کا بیس ابری سے انتظار ہے ویسے اس فلم کی ریلیز ڈیٹ بھی اس اکٹوبر دوزار تیس فائنل کی گئی ہے نمبر آٹھ تیجس دوستو اس فلم کو لانے کی تیاری کافی وقت سے چل رہی تھی اور جو لوگ اس فلم کے انتظار میں تھے ان کا بھی انتظار لگ بھگ ختم ہو چکا ہے کنگنا رانوت کی تیجس فلم 20 اکٹوبر دوزار تیس کو ریلیز ہونے والی ہے یہ انڈیا کی پہلی ہوای ایکشن فلم ہے جس کے لیے درشک کافی زیادہ ایکسائیٹڈ ہے دوستو اس سال دیوالی کے موقع پر آپ کو بھائی جان سلمان خان کی فلم ٹائگر تھری دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کا پہلا پوسٹر جاری ہو چکا ہے جسے دیکھ کر فین اس فلم کے لیے کافی زیادہ ایکسائیٹڈ نظر آ رہے ہیں جیسا کہ یہ سبھی جانتے ہیں کہ اس کے پہلے بھی سلمان کی ایک تھا ٹائگر اور ٹائگر زندہ ہے انہیں باکس آفیس پر زبردست کمائی کی تھی اور دونوں فلم میں ہٹ ثابت ہوئی تھی اس لیے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ آنے والی ٹائگر تھری بھی سوپر ہٹ جانے والی اور دوستو جب یہ فلم بھائی جان سلمان خان کی ہے تو تب تو فلم دماغے دار ہونی ہی ہے اور اس کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جیسے دوستو پتھان مووی میں شارک خان کے کچھ دیر کے لیے سلمان خان نظر آئے تھے ویسے سلمان کی ٹائگر مووی میں شارک بھی نظر آنے والے ہیں جو دیکھنے میں کافی مزیدار ہونے والے ہیں باقی سلمان خان کے ساتھ اس فلم میں کیٹرینہ کیف، رتگ روشن اور عمران حاشمی بھی نظر آئیں گے اس فلم کی ریلیز ڈیٹ دس نومبر دوزار تیز ہے